بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ سو سی فور زیرو فور یعنی پاکستانی سوسائیٹی اور کلچر اس کی ہم لوگ پریپریشن سٹارٹ کریں گے فائنل ٹرم کے لیے لیسن نمبر نائنٹین پو فورٹی فائیو سلی بس ہے اس دفعہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے فائنل ٹرم کے لیے تو ہم لوگ لیسن نمبر نائنٹین سے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ جو لیسن پڑھیں گے بس میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آگے چینل کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں کی ہیلپ ہو سکے چلتے ہم آج کی لیسن کی طرف ہمارے سپورٹ ان پاکستانی کلچر کی پہلے یہاں بے تھوڑا سینوں نے سگنیفیکنس بتائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو سپورٹس ہیں وہ پاکستان کے کلچر میں ان لوگوں کا بہت اہم حصہ ہے پاکستانی سپورٹس کا سپورٹس بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک ایمپورٹنٹ سوشل فنامنا ہوتا ہے آپ لوگوں کی لائف کے بہت ایریاز میں افیکٹ کرتا ہے آپ لوگوں کی نیشنل ریلیشنز کو افیکٹ کرتا ہے زائی سے آپ دیکھو کہ کوئی ایک کنٹری جب کسی سپورٹ میں جیتی ہے تو اس کا ایک پوزیٹیو ایمیج بن جاتا ہے تو نیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک ریلیشنز ہوتی ہیں بزنس لائف میں آپ لوگوں کو جو ہے بزنس لائف کو افیکٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے سپورٹ ایونٹس ارگنائز کرتے ہیں سوشل سٹیٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپورٹ جیسے کرکٹ میں جب کوئی آتا ہے تو اس کا کیسے گلیمر بڑھ جاتا ہے فیشن فارنس میں اپنی ایتھیکل ویلیوز میں ہر چیز میں سپورٹ کو ہے بہت اہم کردار ادا جو ہے وہ ہماری سپورٹ کرتی ہیں یہ ایک سوشل ایک تجربہ ہوتا ہے ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے جہاں پہ جو اب سپورٹ جب کھیلتے ہیں تو آپ اپنے پوٹنشل کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنی ایمیلیٹیز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کو اچھا کرتے ہیں جب آپ سپورٹ کے ذریعے آپ کوئی دیویلیپمنٹل فنکشن کر رہے ہوتے ہیں یا ایڈوکیشنل فنکشن یعنی کہ ایڈوکیشن کے معاملے میں جب سکولز میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا آپ ویسے ہی شوقیہ طور پر باہر کھیل رہے ہیں یا کمیونیکیٹی فنکشن ٹائم پاس کرنے کے لیے مطلب کوئی بھی آپ کوئی بھی فنکشن پروفارم کرنے کے لیے آپ سپورٹ کھیل رہے ہیں تو وہ آپ کے انڈویجولز آپ کے مختلف انسانوں میں یا سوشل گروس میں ایک کارڈینیشن پیدا کر دیا کیونکہ سارے مل جلکی کھیلتے ہیں تو ایک انٹیگریشن اور ایک کارڈینیشن کا فیکٹر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور جہاں پہ کارڈینیشن ہوتی ہے یونیٹی ہوتی ہے وہاں پہ نیشن اچھے سے جو ہے وہ ڈیویلپ کرتی ہیں اس کے بعد جو سپورٹ ہوتی ہیں یہ ہمارے بہت سارے دوسرے چھوٹے سسٹمز کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتی جیسے ہیلتھ ہو گیا سائنس ہو گیا کلچر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کی جو ہے وہ بچوں کی نشون ماں کے لیے سے سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے ایڈیوکیشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہر وقت تو ہی نہ پڑھ سکتے آپ لوگوں کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہیں تو سپورٹ کا ایک بہت اچھا ایک سگنفیکنٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی سوشو ایکنومک پولیٹیکل پروسیسز پہ بھی موڈرن سوسائیٹی میں مطلب ہر آپ لوگوں کا جو ایفیکٹ ہوتے ہیں اس میں سپورٹ کا ایمپیکٹ ہوتا ہے ابھی حالیہ جو سال جو گزریں ہیں اس میں سپورٹ ایکٹیوٹی پاکستان میں بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے ٹھیک ہے پاکستانی سپورٹ میں آپ لوگ دیکھیں پہلے صرف مرد ہوتے ہیں لیکن آپ عورتیں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس بہت سارے ایسین یہاں پر لڑکی ہیں بھی آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ اپنی پاکستانی کرکی ٹیم کی ایگزیمپل لینے آپ پاکستان کی ویمنز کی الگ سے کرکی ٹیم بن گئی ہے اس کے لئے پاکستان سپورٹ بورٹ بنایا گیا تھا 1962 میں اور وہ بورٹ بنایا تھا منسٹری آف ایڈوکیشن نے اور ان لوگوں کا پرپس یہ تھا کہ ہم نے جو ایک سٹینڈرز ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جیتنے کی جو سٹینڈرز ہوتے ہیں ہم نے وہ سٹینڈرز اپنے سکول لیول پہ اپنے کالوجیس لیول پہ پروموٹ اور ڈیویلپ کروانے ہیں کمپیٹیشنز کے تھو ٹھیک ہے یہ بورٹ کیا کرتا ہے ہماری جو ایڈوکیشن سیکٹر میں جتنی بھی انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں ان میں کمپیٹیشنز کرواتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ ایک بچوں کے اندر ایک وہ مختلف کی سفر ایک ڈسٹیپلن پیدا کر دیتی ہے کہ آپ نے سپورٹس کو کیسے جیتنا ہے ایک جو ایک لگن ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے پھر بچے وہ کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر کر کہ ان لوگوں کو کتنے عادت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ انٹرنیشن لیول پہ کھیلنے میں بھی وہ ہیچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے دوسرا جو ہے وہ ریگولیٹ اور کنٹرول کرتی ہیں یہ والا بورڈ ہماری پاکستان کی سپورٹس کو نیشنل بیسز پہ کہ کون کون سی کھیلے کیسے کھیلنے چاہیے کنٹرول کیا جاتا ہے ان لوگوں کو ریگولیٹ کی جاتا ہے گائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے یہ اس کے اوپر اب جو ہے وہ منسٹری آف کلچر سپورٹ اور ٹوہریزم کا کنٹرول ہے پی ایس بی جو ہے پاکستان سپورٹ بورڈ یہ 39 وفاقی ادارے ہیں جو ہماری سپورٹس کو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے پاکستان سپورٹ بورڈ کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان سپورٹ ٹرسٹ ٹھیک ہے پاکستان سپورٹس ٹرسٹ یہ ایک انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے جہاں پہ جو فنڈز دیتا ہے ہماری پاکستان سپورٹس بورڈ کو اور جو پلیئرز اور جو ایسوسییشنز ہوتی ہیں اگر ان لوگوں کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تو یہ ان کو ایسسٹ بھی کرتے ہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پارٹیسپیشن کانٹینیو رکھ سکیں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں سپورٹس میں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے اولیمپک گیمز ہوگئی ایشن گیمز ہوگئی ورلڈ گیمز ہوتی ہیں اس کے بعد کومن ویلتھ گیمز یہ مختلف قسم کی گیمز ہوتی ہیں پاکستان میں سکواش ہاکی کرکٹ فوٹبال کبڈی یہ بہت زیادہ پاپولر ہیں آگے یہاں پہ انہوں نے تھوڑا بتایا ہوا بھی ہے کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں ہمارے پاکستان میں گلیوں میں بچے کھیل رہی ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیلی جاتی ہے پاکستان کی بہت ساری ڈسٹرکس میں جو ہے وہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ اوڈی آئی ورلڈ کپ جیتا تھا 1992 میں اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ 2009 میں جیتا تھا اور اس کے علاوہ رنر آپ جو تھے وہ 1999 کے اوڈی آئی ورلڈ کپ میں رنر تھے یعنی کہ فائنل بھی جا کے ہار گئے تھے وہ رنر آپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور 2007 میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں جو ہے وہ رنر رہا ہے پاکستان بیسٹ کرکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے that is a وقار یونس ہے اس کے بعد وسیم اکرم ہے اس کے بعد جاوید میاداد ہیں عمران خان رمیز راجہ یہ آپ لوگ نے نام یاد کر لینے پاکستان نے اپنی جو ٹیسٹ کرکٹ میچ جو ہے نا وہ کھیلنا سٹارٹ کیا تھا 1952 میں جب انہوں نے انڈیا کو ٹور کیا تھا انڈیا میں سب سے پہلے کھیلے تھا 1952 میں اسی طرح کرکٹ کی طرح ہاکی بھی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے یہ قومی کھیل جو نا ہمارا وہ ہاکی ہے لیکن دیکھا چاہے نا ویسے جو پرسنل ایکسپیرینس میرا جو ہے وہ ہاکی سے زیادہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے بچوں کو زیادہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے میں نے تو کبھی کسی بچے کو ہاکی کھیلتے دیکھا ہی نہیں ہے پروموٹ نہیں کیا گیا نا اتنا ہاکی کو ہاکی اصل میں پاکستان میں انٹریڈیوز کروایا تھا بریٹیشرز نے ہاکی فیڈریشن آف پاکستان اس کے بعد ہاکی ہاکی پاکستان میں ایڈمنیسٹر کرتا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن اور وہ 1948 میں بنایا گیا تھا اس کے علاوہ پاکستان نے ہاکی میں جو ہے ورلڈ کپ چار دفع جیتی ہیں ایک 1960 میں اس کے بعد 1968 میں 1984 میں اور 1994 میں اس کے علاوہ ہاکی میں چیمپینشپ چیمپینشپ ٹروفیز جو ہے وہ تین دفع جیتی ہیں پاکستان نے 1978 میں 1980 میں اور 1994 میں اس کے علاوہ پاکستان نے اولیمپکس میں تین گولڈ میڈل حاصل کی ہیں ہاکی کی فیلڈ میں ہاکی کے جو فیورٹ ہاکی سٹارز ہیں وہ سوہیل عباس محمد سکلین حسن سردار شاہباز احمد شاہد علی خان یہ آپ لوگوں نے نیم یاد رکھ لینے ہیں اس کے بعد کبڈی ہے کبڈی بہت پاپولر ایک روایتی گیم کھیل ہے پاکستان کا اور یہ پنجاب میں بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے ساؤتھ انڈیا میں بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں نیشنل سپورٹ دوسری جو کنٹریز ہیں جیسے بنگلہ دیش اور نیپال ان لوگوں کو تو یہ قومی کھیل ہے ٹھیک ہے پاکستان میں جو کبڈی ہے وہ پاکستان کبڈی فیڈریشن ارگنائز کرواتی ہیں یہ آپ لوگوں نے نیمز یہ یاد رکھنے ہے ٹھیک ہے ہاکی کا تھا ہاکی فیڈریشن پاکستان اور کبڈی کا ہے پاکستان کبڈی فیڈریشن مختلف جو کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں وہ کبڈی کھیلتے ہیں پاکستان بہت کبڈی پاکستان بہت سارے ان کے پہلوان ہیں بہت مشہور اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل لیور پر جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے وہ participate کرتا ہے کبڈی میں اس کے بعد سکواش سکواش بہت زیادہ پاکستان میں اور اب اس کی فالوینگ زیادہ بڑھتی چلے جا رہی ہے زیادہ لوگ سکواش کو adopt کرتے چلے جا رہے ہیں پاکستان نے dominate کیا ہے اس سکواش میں بہت زیادہ پیریڈ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے دو سکواش پلیئرز بہت زیادہ مشہور ہیں جانشیر خان اور جہانگیر خان جو جانشیر خان ہے انہوں نے ورلڈ اوپن ٹورنیمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں ایٹ ٹائم انہوں نے جو ہے وہ سکواش جیتی ہے ٹھیک ہے اور بریٹش اوپن جو ہے نا ٹورنیمنٹ اس میں سکس ٹائم جیتے ہیں ہمارے جانشیر خان اور چھ سال تک وہ نمبر ون پوزیشن پر رہے ہیں اس کے بعد جہانگیر خان وہ بھی بہت بڑے پروفیشنل ہیں ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 555 ٹائمز سکواش جو ہے وہ جیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اچھا اب یہاں پہ سوال جی بیدا ہوتا ہے کہ پیپر میں آپ کا یہ question کیسے آ سکتا ہے دیکھیں پیپر میں آپ لوگوں کا question long میں ایسے آ سکتا ہے کہ پاکستان پاکستانی کلچر میں جو sport ہے اس کے اوپر آپ note لکھیں ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں کیا کرنا ہے یہ جو بیچ میں points آئی آپ لوگوں نے important تو ہیں یاد کر لینے جیسے یہ ODI world cup ہو گیا T20 world cup یہ quiz کے حساب سے important ہیں لیکن اگر long میں آ جاتا ہے اور آپ کو وہاں پہ یہ dates یاد نہیں ہیں تو کوئی issue نہیں ہے آپ وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے cricket کے heading دینی ہے ٹھیک ہے cricket کے بارے میں آپ جتنا کچھ جانتے ہیں کہ international level پہ کھل جاتی ہے ہماری women team بھی ہے اور اس کے بعد یہ جو names ہیں جو پاکستانی cricket player کے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں آپ لوگ اب والے جو پاکستان cricket team کے جو names ہیں جو اب فیلحال اس وقت جو ہے وہ پائی جاتے ہیں آپ لوگوں ان کے نام یاد دوں گے آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں شاید افریدی کا نام لکھنے اس طرح سے جو دوسرے کچھ players ہیں آپ لوگوں اس کے نام یاد آپ وہ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ فیمس بولر فلاں ہیں فیمس بیٹس من یعنی کہ خود سے آپ جو کچھ جانتے ہیں نا cricket کے بارے میں آپ لوگ وہاں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہاکی کی آپ لوگ ہیڈنگ دیں کہ ہاکی کے بارے میں آپ جتنا کچھ جانتے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہاکی جو ہے ہیڈ کے درہ اچھے طریقے سے آپ وہ ریڈ کر لینا ہے آپ لوگوں نے اس میں جو نیمز بتائی ہوئے خاص طور پر وہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے یاد کرنے ہیں اگر آپ لوگ کو یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ لانگ کوسٹن میں بشک یاد مینشن نہ کیا کریں آپ ویسے جو جانتے ہوتے ہیں آپ لوگ وہ لکھ لیا کریں میں خود بھی ایسے ہی کرتی ہوں آپ لوگ یہ کھین جانے میرے ایشو سی فور زیرو فور میں میرے تھرٹی ایٹ بائی تھے اور میں کیا کرتی ہوں اگر ایم سی کیوز کے لیے تو میں یاد کر لیتی ہوں ایم سی کیوز دیکھیں آپ جیسے اب یہ فور زیرو فور ہمارے جو فائنل ٹرم کی ہے یہ میں آپ لوگوں کو آگے ساتھ ساتھ بتاتی چلی جاؤں کہ آپ لوگ نے کیسے کیسے پرپیئر کرنا ہے اس میں کچھ چپٹرز ایسے ہیں جہاں پہ سٹیٹس بہت زیادہ ہیں آگے ٹھیک ہے نا فگرز بہت زیادہ دیئے گیا آپ وہ فگرز یاد رکھنا آسان نہیں ہوتے جو ایمپورٹنٹ ہوگی وہ کچھ آپ لوگوں کو میں بتا دوں گی کہ وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ایل ایم ایس پہ جو ایسیسمنٹس ہیں وہ آپ لوگ ضرور کیا کریں اس میں جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ وہ زیادہ تر ریپیٹ ہو جاتے ہیں ایل ایم ایس کی ایسیسمنٹس آپ لوگ ضرور کیا کریں جو ایل ایم ایس میں جو ڈیٹ والا اور جو فگرز والے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو آپ لوگ کو جات رکھنے مشکل ہوتے ہیں آپ لوگ اس کا ایسیس لے کے پاس رکھ لیا کریں پیپر دینے کے لیے جب آپ لوگ جاتے ہیں کیمپس میں تو کیمپس میں بیٹھے بیٹھے وہ جو آپ لوگ مشکل ایم سی کیوز کی جو آپ لوگ نے ایسیس لیو ہوتے ہیں ایسیسمنٹس کے وہ آپ لوگ جلی سے گو تھرور کر لیا کریں وہاں پر ٹھیک ہے پیپر دینے سے پہلے اور دوسری بار یہ ہے کہ پاسٹ فائلز کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ویسے میں فائلز کم ہی دیکھتی ہوں لیکن چلیں ایم سی کیوز کے لیے آپ لوگ دیکھنے چاہتے ہیں تو دیکھ لیں جیسے اب یہ فائنل تم کی ہمارے جو اس میں سٹیٹس بہت زیادہ ہیں تو آپ لوگ کو پاسٹ فائلز میں ریکمینڈ کروں گی کہ یہ دیکھنی چاہیے ویسے جو ہوتے ہیں جیسے پرسنٹیجز جیسے جیئرز کے علاوہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کو ہینڈ آؤٹ ہی جو ہے وہ اچھی طریقے سے کرنے چاہیے تو یہ لیسن آپ لوگ ہینڈ آؤٹ سے اچھی طریقے سے ایک دفعہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجئے اور باقی آپ مجھے اپنی دعا میں اجاز رکھے گا اللہ اللہ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے آمین میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو آگے شیئر بھی کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ آپ